سیف علی خان بیتے دن بڑی پریشان دکھ رہے تھے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دیں سلمان نے آروپوں کو جج کے سامنے نکارا ہے جو آروپ لگائے گئے تھے ان سب کو نکارا ہے سلمان خان نے دو حرن کے شکار کا یہ معاملہ جس پر آج فیصلہ آنا ہے جودپور کے کورٹ پر اور آروپوں کو جج کے سامنے سلمان خان نے نکارا ہے تو ظاہر دور پر جج نے فیصلہ سنانے سے پہلے ان سے یہ سوال پوچھا ہوگا جس کے بعد سلمان خان نے اسے نکارا ہے یہ میں آپ سے عشکرن بھنڈالی جی جلدی سے ایک ریاکشن چاہ رہی ہوں کیا آج بھی فیصلہ سنانے کے دن بھی ایسا سوال کیا جاتا ہے آروپی سے نہیں وہ ان سے پوچھیں گے ان سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں کہ آپ گلٹی پریڈ کرتے ہیں کہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اگر ویکتی کہتا ہے کہ میں گلٹی پریڈ کرتا ہوں تو پھر تو ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں بڑھتی نا انہوں نے گلٹی پریڈ نہیں کیا تھا تو پورا ٹرائل ہوا جو پوسیقشن کو پروف کرنا پڑا پر آج صرف یہ فیصلہ ہوگا آپ گلٹی ہیں نوٹ گلٹی ہیں نوٹ گلٹی ہیں تو آپ گھر جائیں گے اگر گلٹی ہیں تو کوٹ ایک ڈیٹ دے گا جس دن آرگومنٹ ہوں گے کہ کیا پنشمنٹ دیا جائے جہاں پہ یہ ساری باتیں رکھی جائیں گی کہ وہ کس طرح کے ویکتی ہیں اگر گلٹی پروف ہوتے ہیں تو کہ وہ کس طرح کے ویکتی ہیں انہوں نے اسماج میں کیا کیا ہے یہ crime کیوں سیریس نہیں ہے یا کیوں گلٹی سے ہو گیا وہ ساری mitigating circumstances ہم بولتے ہیں وہ سارے mitigating circumstances وہ کوٹ کے سامنے پرستط کریں گے پر ایک بات ہے اس کیس میں کہ اگر گلٹی ہوئے تو minimum punishment ایک سال کی تو law نہیں دی ہوئی ہے تو judge کے پاس وہ discretion نہیں ہے کہ آپ کو fine دے کے یا چھے مینے میں چھوڑ دے اگر وہ guilty پائے جاتے ہیں تو ایک سال تو minimum دیا ہی جائے گا maximum جو ہے وہ الگ ہے پر minimum تو ہے ہی ہے تو یا تو کوٹ ان کو guilty fine نہیں کرے گا اور چھوڑ دے گا آج یا guilty fine کرے گا اور punishment کی argument کے لئے کل کی date لگا دے گا اور بولے گا کیا punishment دی جاتی ہے یہ کل decide ہوگا اس میں یہ آئے گا کہ آج bail ملے گی یا نہیں ملے گی depending on وہ judge کیا decide کرتا ہے تو تین چار باتیں آج کوٹ hearing میں decide ہوں گی تین چار باتیں کوٹ hearing میں decide ہوں گی quantum of punishment یعنی کتنی سزا کتنی سزا ہوتی ہے اس کے بارے میں آگے بھی فیصہ آ سکتا ہے لیکن guilty یا not guilty یعنی دوشی یا پھر نردوش بولیے دوشی یا نردوش تو آج کوٹ کو decide کرنا پڑے گا اگر تو نردوش ہیں بات ختم ہو جاتی ہے دوشی ہوتے ہیں تو ایک argument ہوتا ہے کتنی سزا دی جائے اس کے pending argument کوٹ کئی باری آپ کو بیل پہ چھوڑ دیتا ہے اور کئی باری بولتا ہے نہیں ابھی ہی حراست میں لے لو تو اگر تو کوٹ اس کے یہ بھی ایک چیز ہوگی کہ دوشی قرار کرنے کے بعد کوٹ immediately آپ کو بیل دے دیتا ہے یا کوٹ بولتا ہے ابھی ہی arrest کر لیا جائے اور میں کل کتنی سزا دے رہا ہوں یہ میں کل decide کروں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی لئے ہم لکھ بھی رہے ہیں جیل یا پھر بیل کیونکہ دو یہاں پر صورت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک یہ کہ اگر انہیں نردوش دیا جاتا ہے تب تو فوراں وہ رہا ہو جائیں گے لیکن اگر دوشی قرار دیے جاتے ہیں تو کوٹ کا یہ discretion ہے وہ decide کر سکتا ہے کہ ابھی ہی حراست میں لیا جائے یا پھر انہیں بیل دے دی جائے لیکن پھر فیصلہ کتنا ہوگا quantum of punishment یعنی سزا کتنی ہوگی اس پر پھر نئے سرے سے کل یا پرسوں یا جو بھی تاریخ کوٹتے کرے اس پر باتچیت ہو سکتی ہے سنوائی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں بھی پھر بچاؤ پکش اپنا دلیل دے سکتا ہے کہ ان کے behavior کو دیکھ کر یا پھر جس طرح کے ماملے ہیں یا ثبوت کم ہے اس کے آدھار پر کم سے کم انہیں سزا ہو تو دو صورت ہے یا تو سیدھے سیدھے نردوش اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب چوتھا بڑا کانونی ماملہ شکار ماملے میں سلمان خان کے سر سے ہٹ جائے یا پھر دوسرا جہاں انہیں دوشی پائے جانے پر پھر quantum of punishment کتنی سزا ہو اس پر کوٹ کہہ سکتا ہے یا تو حراست میں لیجے یا پھر بیل پر انہیں رہا کیجے سنوائی ہوگی ہم سزا تیہ کریں گے تو اسی پر ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں سبھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں مناخشی ایک بار پھر سے آپ کے پاس آتے ہوئے کوئی update اس وقت وہاں پر سلمان خان کے گھر کے باہر بھی سرکشہ بڑھائی گئی ہے اگر update ہے تو جلدی سے بتائیں صدھات سے پوچھ لیں گے کہ سرکشہ کیسے بڑھائی گئی ہے گھر کے باہر انجران دو جانکاریاں اس وقت میرے پاس نے کوٹ کے اندر سے ایک طرف تو سبھی جو ROP ہیں ان کے نام پکارے گئے ہیں عدالت کے اندر اور ساتھ ہی ان کے addresses ان کے پتے جو ہیں وہ verify کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب سنوائی شروع ہو چکی ہے judge اپنی seat پر وراجمان ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو پریوار ہے یعنی ارپیتہ اور الویرہ وہ سلمان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں تو کوٹ روم کے اندر کس ستی ابھی یہ ہے یعنی کسی بھی وقت فیصلہ اب ہمارے سامنے بھارت سارجی سلمان خان کو دوسری قرار دیا ہے اور باقی سب کو بری کر دیا ہے اس طرح کی اس طرح کی خبر ابھی آ رہی ہے حالانکہ وہاں اندر نہیں ہے اندر سے باہر نہیں آئے لیکن ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے اس کا انسار اس طرح کے اس طرح کا جو فیصلہ ہے وہ دیا گیا ہے ابھی کوئی باہر نہیں آیا ہے میں کہنا ہوں واتسیپ پر جو خبر ہمارے اندر سے آ رہی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے باقی سب کو بری کر دیا گیا اور سلمان خان کو دوسری قرار دیا گیا ہے ابھی ہمیں انتجار کرنا ہوگا پوری خبر کا کیسے کس طرح سے سنوائی ہو یا کیا رہی میناخی اس طرح کا فیصلہ آیا ہے ہم اس فیصلے کے بارے میں اور پتا کر رہے ہیں شرط آپ اور انپورٹ سٹائیے لیکن جو جانکاری اس پر تنجرا ملیئے ابھی جانکاری جو ملیئے بہت اہم ہے سلمان خان کو دوسری قرار دیا جانا لیکن باقی پانچ آر اکیوں کو دوسری قرار نہیں دیا گیا ہے پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اب قوانٹم آف پنشمنٹ کیا ہوگا اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا لیکن اور ڈیٹیل انپورمیشن آئے گی ابھی پوائنٹرز میں ہمارے پاس صرف یہ انپورمیشن ہے کہ سلمان خان کو دوسری قرار دیا گیا ہے ابھی دیکھیں یہ بہت بڑی خبر اپنے آپ میں ہو جائے گی کیونکہ ایسا لگ رہا لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی